موسیقی انتہائی نقصان دے سمجھتے ہوئے صفحہ ہستی سے ختم کر دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں مگر رکھئے یہ جات رکھے گا کہ رب زلجلال نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کی ہے سو تلاش کرنے والوں پر ہی یہ بید منقشف ہوتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان بیماریوں کو پیانے والے مچنوں اور پریشان کن مچنوں کا بھی کوئی مصبت رکھ موجود ہے سو بہت جدو جہد کے بعد ہم نے اس کے چند فوائد تلاش کیے ہیں جو آپ کی پیشے خدمت ہیں سو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخری کنارے تک ہمارے ساتھ رہیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سیکرز آف نالج چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں جا کر اور کے آپشن کو پریش کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے سیکرز آف نالج کے دوستو مچھر لگ بگ پینتالش میلین سالوں سے اس سیارے پر موجود ہیں اور مچھر کی مختلف پینتیس سو سے زائد اقسام ہیں جو تو مچھر انسانوں کو کاٹ رہے اور ان میں بیماریوں کو پھلانے کی صلاحیت سے مشہور ہیں لیکن مچھروں کی انواع کی تعداد جو دراصل انسانوں کو کاٹتی ہیں وہ صرف دوستو کے قریب ہیں اور مچھروں نے آج تک انسانوں میں جو بیماریاں پھیلائیں جس میں پیرہ بخار، ڈینگی، زک، جیگنگنیا اور ملیریا سر فہرست بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی وجہ سے مشہور یہ مچھر بہت سے فوائد بھی رکھتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر ہے کہ مچھر ان کے انڈے اور ان کے لاروہ مختلف قسم کے حشرات کے لیے بطور کھانا استعمال ہوتے ہیں مثلا بہت سے پرندے مچھری کے کیڑے اور رینگنے والے جانور خوراک کے لیے مچھروں کا استعمال کرتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ کیڑوں کی بہت سے اقسام محول یادی نظام میں لازمی کردار ادا کرتی ہیں اور زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ہر شیعہ کے لیے لازمی ہے اور مچھروں کے بغیر بہت سارے پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کو کھانے کے متبادل وسائل کی تلاش کرنی ہوگی کیونکہ مچھر پروٹین سے پری ہوتے ہیں اور باری بیڑ میں پائے جاتے ہیں وہ بہت بڑا کھانا یا ایک چھوٹا سا ناشتہ فراہم کر سکتے ہیں نمبر دو پر مچھروں کا لاروہ پودو کی نشونما اور صحت کے لیے ضروری اجزاء فراہم کرتا ہے ناظرین مچھر کے لاروہ سے فوسس پیدا ہوتا ہے اور یہ فوسس پودو کو کھلنے کے لیے متحرک کرتا ہے اور پودو کی نشونما اور صحت کے لیے ضروری اجزاء فراہم کرتا ہے مقتصر یہ کہ پودو کو اپنے جڑوں کے نظام میں بہتر گزائی اجزاء جذب کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی ہے اس طرح مچھر پودو کی نشونما کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر تین پر بڑا ہی حیران کن پہلو ہے کہ کیوں کر دنیا بر کے انجینئرز مچھر کو ایک شاہکار کے طور پر دیکھ رہے ہیں سیکرز آف نولج کے دوستو حال ہی میں مچھر کی فلائٹ کی فلم بندی کی گئی ہے جس میں مچھر کی ہر چھوٹی موٹی حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ انجینئرز اس کی جسامت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ کس طرح مچھر کسی بھی جلد پر گیر محسوس انداز میں اترتا ہے اور بغیر محسوس کرائے اڑ بھی جاتا ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کیونکہ یہ مچھروں کی فلائٹ مچھر کی ٹانگوں کی نکلوں حرکت بازوں کی نکلوں حرکت اور بازوں کی رفتار کا امتزاج اب آلہ انجینئرز کے ذریعے مطالعہ کیا جا رہا ہے منصوبہ یہ ہے کہ ڈرون تیار کریں جو اترتے وقت یا لینڈنگ کرتے وقت ان کے اطراف کو پریشان نہ کریں جیسے کہ مچھر کسی بھی جلد پر کسی بھی باڈی پر لینڈ کرتے وقت انسان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا اور نمبر چار پر بھی اس سے ملتا جلتا ہی ایک فائدہ ہے یعنی مچھر کے ڈنگ کو مدے نظر رکھتے ہوئے گیر تکلیف دے انجیکشن کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے ناظرین کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ مچھر جب ڈنگ مارتا ہے تو ہماری جلد کے اندر کس طرح بغیر تکلیف پھنچائے مچھر کا ڈنگ چھڑی کے طرح سرائط کر جاتا ہے اور ہماری جلد میں بغیر درد کے پھیل جاتا ہے شاید ہم نے تو بس یہی گور کیا ہے کہ ایک مچھر ڈیش آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے لیکن سائنس دانوں نے اس کے متعلق مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے جس کا مقصد ایک ایسا انجیکشن ڈیزائن کرنا ہے جو کہ بغیر کسی تکلیف کے انسانی جلد میں داخل کیا جا سکے گا اور پانچ پر نمبر پر اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے مثلا مچھر کا دھوک انسانی جان کے لیے کس طرح اہم ثابت ہوا ہے کیونکہ مچھر کے دھوک میں مجود کیمیکل ہمارے خون کو جمنے سے روکتے ہیں اور مچھروں کی بدولت سائنس دانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد ہمارے پاس جلد ہی اینٹی کٹنگ کے لیے نئی دعائیں مجود ہوں گی یہ دعائیں دل کے دورے اور اسٹروک کے خطرے کو کم کرنے کے لیے موسر ثابت ہو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ مچھروں کو مار دینا چاہیے تو مزید ہماری آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم نے اس میں بتایا ہے کہ کس طرح قدرت نے اس کا انتظام کر رکھا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں خدا حافظ